یوکرین کے راشت پتی ویلوڈی میر زیلنسکی نے جنگ میں تباہ ہو چکے خارکیو شہر کا دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے شہر کے سرکشا پرمک کو برخواست کر دیا آروب ہے کہ روسی حملے کے دوران اس عدیقاری نے پتن کی سینہ کو روکنے کے لیے کوئی تھوس قدم نہیں اٹھایا تھا اور دعویٰ کیا گیا کہ اسی وجہ سے روسی سینہ شہر میں آسانی سے نہ صرف داخل ہوئی بلکہ اس نے وہاں جم کر تباہی بھی مچائی تھی قبضہ جمانے کے لیے روس نے خارکیو پر مسائلوں اور بموں کی بارش کر دی تھی جس کی وجہ سے بڑی بڑی امارتیں ملبے کے ٹھیر میں بدل گئیں یہی نہیں روسی سینہ نے طاقتور ٹینکوں سے اتنے گولے برسائے کہ پورا شہر ہی کھندر میں تبدیل ہو گیا اس کے بعد روس نے شہر پر قبضے کا دعویٰ کیا لیکن اس کے کچھ روز بعد ہی یوکرین نے شہر سے روسی سینہ کو کھدیڑنے کی بات کی تھی اور اب جنگ کے تین مہینے بعد راشت پتی زیلنسکی نے خارکیو کا دورہ کیا جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں وہ ایک بلٹ پروف جیکٹ پہن کر کچھ ادھکاریوں کے ساتھ برباد ہو چکے شہر کو دیکھتے نظر آئے اس دوران وہاں ہر طرف جلی ہوئی امارتیں اور ملبے کا ڈھیر دکھائی دیا سڑک کے کنارے تھوڑی تھوڑی دوری پر کئی جلی ہوئی گاڑیاں بھی دکھی بعد میں زیلنسکی نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور اسی بیٹھک میں انہوں نے شہر کے سرکشہ پرمک کو نکال دیا